ہلو اور اسلام علیکم بیوٹیزران یوٹیوب چینل میں ہوں کرن خان اور میں ایک بیوٹیشن ہوں آج آپ لوگوں کے لیے وائٹننگ کریمز کا ریویو لے کے آئے ہوں یہ مشہور زمانہ وائٹننگ کریمز ہیں اور آج کل بہت زیادہ ان ہیں اور ہر بندی ان کو لگانے کی کوشش کرتی ہے رنگ گونا کرنے کے لیے اور ساتھ میں ہی ان کے ساتھ میں بتاؤں گی کہ ہم ان کے جو سرمز ہیں ان کا کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل ایگن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک بہنچیں سو جی سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے گولڈن برل وائٹننگ کریم اور یہ کریم جو ہے یہ آج کل بہت ان ہے اور اس کے ان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نیو پیکیجنگ میں آئی ہے پہلے اس کی پیکیجنگ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی خیر جی اب یہ نیو پیکیجنگ میں آئی ہے اور ساتھ میں خوبصورت سائز کا باکس ہے اور اگر اس کے انگریڈینٹس کی طرف ہم جائیں تو اس میں بہت سارے انگریڈینٹس جو ہے وہ مینشن ہیں لیکن اس میں ایک مین انگریڈینٹ جو کہ وائٹننگ تمام جتنی بھی وائٹننگ کریمز ہوتی ہیں اس میں موجود ہوتا ہے وہ ہے کوجک ایسٹ اور کوجک ایسٹ جو ہے وہ اسکن کی جو ہماری لیئر ہے اس کو تھن کرتا ہے اور اسے پتلا کرتا ہے ساتھ ساتھ میں اسے جو اس کا کلر کمپلیکشن اسے ٹھیک کرتا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم بائیو کاؤس کی بات کریں یہ میرے پاس بائیو کاؤس کریم ہے اور اگر ہم اس کے بھی انگریڈینٹس کو اٹھائیں تو آپ دیکھیں جی اس میں ساف ساف لکھا ہے کہ اس میں بھی کوجک ایسٹ جو ہے وہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی وائٹننگ کریمز ہیں اسپیشلی لوکل وائٹننگ کریمز جو ہیں ان کے جو فرمولے ہیں وہ سین ہیں اور ان میں ایک ہی انگریڈینٹ موجود ہے جو کہ آپ کی کلر کو برائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کی جو لیئر ہے اسے باریک کرتا ہے خیر اس کے جو سائیڈ ایفیکس ہیں وہ بھی بالکل میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اچھا جی اگر ہم اس کی گولڈن پرل جو ہے اس کی پیکیجنگ کو ہم اگر اوپن کریں تو کچھ اس طرح سے ہے اور یہاں پہ کمپنی نے تھوڑا سا ہمیں لالج بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اس باکس کو کسی پی اوک باکس نمبر پر سین کریں گے تو آپ کو کچھ سونے کی چیز بھی ملے گی چلیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا ملتا ہے اگر کچھ ملا تو دیفنیٹ لیجی میں اس کی ویڈیو یہاں پر ضرور اپلوڈ کروں گی اور اس کے ساتھ یہ اس کا بروشر ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور ہم کریم کو کر لیتے ہیں اوپن اس طرح سے اس کے اوپر ایک پنی ہے اور یہ اس طرح کی پیاری سی کیوٹ سی بارڈل ہے اور پہلے جو تھا اس کی جو ڈیبی تھی وہ کسی اور طرح کی تھی بٹ یہ زیادہ کیوٹ ہے اور اس میں اس بار جو کریم کی کانٹیٹی ہے وہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہے اچھا اگر اس کے ٹیکچر کی بات کریں تو تھوڑا سا کریمی ٹیکچر ہے اور آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا کریمی کریمی سائز کا ٹیکچر ہے لائک بہت سوفٹ سا ہے یہ اور مجھے تھوڑا سا یہ آئیلی آئیلی بھی فیل ہو رہا ہے کیونکہ اور جو وائٹننگ کریم کیونکہ میرا سیلون ہے تو دیفنیٹلی ڈیفرنڈ وائٹننگ کریم جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں تو اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بہت سوفٹ ہے بٹ اس میں ہلکی سی مجھے آئیلی آئیلی سا فیل ہو رہا ہے آچھا جی اب میں آپ کے سامنے اوپن کرتی ہوں بائیو کاس کریم کو اور اس کی جو پیکچنگ ہے وہ اس طرح سے ہے اس میں بھی اسی طرح سے بروشر موجود ہے اور اس میں گائیڈ لائن ہے کہ آپ نے کس طرح سے لگانی ہے کب کب لگانی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس طرح سے یہ ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ جو اس طرح سے کریم کے اوپر جو پنی ہے ریپر جو ہے وہ اس طرح سے شائن کرے تو ارسمین کے کریم جو ہے وہ اوریجنل ہے خیر اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اور یہ ہماری جو اس کی جو پنی ہے اس کا جو ریپر ہے یہ ہم نے اتاہ دیا ہے اور یہ بہتی کیور سا ییلو کلر کا باکس ہے اور اس میں جو کریم ہے یہ ایس کمپیرٹو گولڈن پرل تھوڑی سی کم ہے کونٹیٹی میں کریم اور اگر ہم اس کی تھکنس کو دیکھیں تو اگر آپ کبھی اس کو آپ کو لگانے کا موقع ملے یا آپ کسی نے یوز کی ہے تو آپ کو دیفرنٹلی پتا چلے گا کہ جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی تھک ہے ایس کمپیرٹو گولڈن پرل کے اور گولڈن پرل جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تھوڑی سی آئیلی ہے اور یہ جو ہے یہ بلکل میٹسی ہے اتنی آئیلی نہیں ہے اچھا جی کریم رنگ گورہ کرتی ہیں دیفنیٹلی لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ بہت جلدی آپ کا رنگ گورہ ہو تو اس کے لیے کمپنی کہتی ہے کہ آپ اس میں سیرمز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس بائیو کاؤس کا سیرم ہے اور جو ہم سیلون میں دیتے ہیں تو ہم اپنی گسٹمرز کو بائیو کاؤس کریم کے ساتھ بائیو کاؤس کا ہی سیرم دیتے ہیں اور ساتھ میں میرے پاس گولڈن پرل ہے اس کے ساتھ میں نے درما کا سیرم لیا ہے کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ اچھا ہے بل میں نے ابھی یوز نہیں کیا اسے میں یوز کروں گی اور پھر بتاؤں گی کہ اس کے کیا اثرات ہیں کس طرح سے یہ آپ کے سکن کو کس طرح سے سکن کو برائٹ کرتی ہے اور سیم درما کی بھی آپ کو بلکل سیرمز کی جو پیکیجنگ ہے بلکل سیم ہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ایک بندے نے دونوں کی بیکنگ کی بھی ہے خیرچہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کونسی کریم زیادہ بہتر ہے تو میں آپ کو ریکممنٹ کروں گی بائیو کاؤس کا وہ اس لئے ریکممنٹ کروں گی کہ میرے سالون میں اس وقت تقریباً پچاس سے ساٹھ لڑکیاں جو ہیں وہ اس کریم کو استعمال کر رہی ہیں مجھ سے ہی لے کے گئی ہیں اور وہ اسے استعمال کر رہی ہیں اور سب نے مجھے کہا ہے کہ آپ بھی اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور اگر آپ مجھ سے میری رائے مانگتے ہیں تو میں بھی آپ کو بائیو کاؤسی ریکممنٹ کروں گی کیونکہ یہ کریم زیادہ اچھی ہے اس کمپیر ٹو گولڈن پرل کی گولڈن پرل بھی اچھی ہے بہت یہ کریم جو ہے یہ زیادہ اچھی اور اگر سائٹ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کے لئے نقصان دے ہوتا ہے تو کریم کو بہت کم کانٹیٹی میں لگانا ہے رات کو سونے سے پہلے لگانا ہے آپ کو اور سونے سے پہلے کریم لگانے سے پہلے آپ نے فیس کو اچھے سے واش کر لی رہا ہے یہ میرے پاس لاریل کی ہائی لارنگ کریم ہے اس کا ریویو میں نے ڈال دیا ہے آئی بٹن میں ڈال دوں گی اور آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ملے گی گیارہ سو روپے کی گولڈن پرل اور جو بائیو کاس کریم ہے سرم کے ساتھ آپ کو تھری فیفٹی کی ریل میں مل جائے گی ایزیلی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ کون سے ویڈیو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ